اسلام علیکم ویلکم ٹوکنگ ویڈنیلا آپ سب کیسے ہیں امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے خیرے سے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں ایک بہت ہی زبردست دیسی ناشتہ جو بہت سارے لوگوں کو بہت زیادہ پسند ہیں لوگ شوق سے بزار جا کے کھاتے ہیں خاص طور پر سنڈے والے دن لوگ باہر سے منگواتے ہیں تو کیوں نہ آج آپ گھر میں ٹرائی کر رہی ہیں میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں مکھنی چھولو کی ریسپی اور اس کے ساتھ ایک سپیشل ریسپی ہے بھٹورو کی تو بینہ ٹائم ویسٹ کے شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سب سے پہلے ہم بھٹورو کا آٹا لگا لیتے ہیں یعنی کہ آٹا گون لیتے ہیں اس کے لیے ہمیں چاہیے all purpose flour یعنی کہ میدہ سیمولینہ سوڈی بیکنگ سوڈا یا بیکنگ پاوڈر بھی آپ لے سکتے ہیں سالٹ اکورڈنگ کے ٹیسٹ اپنے ذاکر کے مطابق نمک شگر پاوڈر پسی ہوئی چینی اس کے بعد ہم نے ایڈ کیا ہے اس میں clarified butter یعنی کہ گھی آپ اس میں butter oil کچھ بھی یوز کر سکتے ہیں اس کے ساتھ curd ہے curd میں نے دو ٹیبل سپون لیا تھا دہی دو ٹیبل سپون ہے ان تمام چیزوں کو اچھے سے ہاتھوں سے mix کر لیں گے mix کرنے کے بعد ہم اسے look warm water یعنی کہ ہلکے نیم گرم پانی سے گون لیں گے اور ڈو اس کے بلکل سوفٹ ہونی چاہیے بلکل سموث ہونی چاہیے اس طرح سے ہم اس ڈو کو تیار کر لیں گے اور اس ڈو کو تیار کرنے کے بعد ہم کم سے کم آدھے گھنٹے کے لیے یعنی 30 منٹ کے لیے ہم اسے ریسٹ کے لیے چھوڑ دیں گے پہلے اس کے اوپر تھوڑا سا ہم گھی لگا لیں گے تاکہ یہ ڈرائے نہ ہو اور سموث اور سوفٹ ڈو رہے اسے کور کر کے ہم آدھے گھنٹے کے لیے ریسٹ کے لیے چھوڑ دیں گے اب آ جاتے ہیں مکھنی چھولو کے مسالے کی پرپریشن کی طرف تو اس کے لیے میں نے دو انیل یہ تھے میریم سائز کے اسے اچھے سے ہم گریٹ کر لیں گے بلکل باری گریٹ کرنا ہے اس کے ساتھ ہی میں نے ایک گلاس سائز کا ٹرمیٹو لیا تھا تمائٹو اس طرح سے ہم اسے بھی گریٹ کر لیں گے گریٹ کرنا بہت آسان ہے آپ دونوں ایک ساتھ کیجئے یا لیدہ لیدہ ڈلنا ایک ساتھ ہی ہے تو اس طرح سے اس کا یہ چھلکہ میں نے رسکارٹ کر دیا تھا یہ دونوں چیزیں ہم نے گریٹ کر لی ہے اب ہم آئل گرم کریں گے آئل کے ساتھ ہم اس میں بٹر اٹ کر دیں گے ٹائریک بٹر نہیں ڈالیے گا جل جائے گا جیسے ہی بٹر اور آئل تھوڑا سا ملٹ اور گرم اس میں ڈال دیں گے ہم سابت زیرا کیومن سیڈ اس کے ساتھ ہی ہم ڈرائی ریڈ چیلی سکھی ہوئی لال مرچے ڈال دیں گے اور اسے ایک منٹ کوک کر لیں گے تھوڑا سا اس کا کلر چینج ہونے لگے گا تو اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کر دیں گے آنین این ٹرمیٹو پیاس اور ٹرماتر جو ہم نے گریٹ کر کے رکھا تھا وہ ان دونوں چیزوں کو اچھے سے ہم مکس کریں گے اور دو سے تین منٹ تک پکا لیں گے تاکہ ٹرماتر کے اندر کا جو پانی ہے وہ تھوڑا ڈرائ ہو جائے پیاس سوفٹ ہو جائے اور ان کا کچھاپن ختم ہو اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کر دیں گے نمک سالٹ اس کے ساتھ ہی جنجر گارلک پیسٹ گرین چیلی پیسٹ پیسی ہوئی ہری مرچے اور پسا ہوا ادرک لیسن ان دونوں چیزوں کو مکس کرنے کے بعد تین سے چار منٹ کوک کریں گے کچھاپن ختم ہو جائے اور اچھے سے یہ پک جائے آئل جیسے سیپریٹ ہو گیا ہے اس کے بعد اس میں ایڈ کریں گے کیومن پاوڈر پیسا ہوا زیرہ ریڈ چیلی پاوڈر پیسی ہوئی لال مرچ کورینڈر پاوڈر پیسا ہوا دھنیا حلدی پاوڈر ترمریک پاوڈر پیسی ہوئی حلدی پلیک پیپر پاوڈر پیسی ہوئی کالی مرچ چکن پاوڈر ان تمام چیزوں کو اچھے سے ڈال کے میڈیم بلکل میڈیم لو فلیم رکھنا ہے اسے ہم پھون لیں گے ایک سے دو منٹ پھوننے کے بعد اس میں ایڈ کر دیں گے تھوڑا سا پانی مسالہ ہمارا جلینا اس لئے ہم نے پانی ایڈ کیا ہے اسے مکس کر کے ہم اسے کور کر کے تین منٹ کے لئے کک کر لیں گے تین منٹ کے بعد دیکھتے ہیں اس طرح سے آئل سیپریٹ ہو چکا تھا مسالہ ہمارا ریڈی ہو چکا تھا اب اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے اوبلے ہوئے چنے یعنی کہ چیک پس یہ دو کپ کے قریب تھے یہ میں نے اس میں ایڈ کر دیا ہے اس کا پانی میں نے بچا کے رکھا ہوا تھا وہ ابھی ایڈ کروں گے میں یہ ایک کپ کے قریب یہ پانی تھا جس میں ہم نے چنے بوائل کیتے وہ پانی وہ اس میں ایڈ کر دیا ہے اسے اچھے سے مکس کریں گے کور کر کے ہم 6-8 منٹ کے لیے ہم اسے کک کر لیں گے 7-8 منٹ تک چب تک ہم دیکھ لیتے ہماری ڈو کو جو بھٹورو کے ڈو ہم نے ریسٹ کے لیے رکھی تھی اب اسے اس طرح سے ہم تھوڑا پانچ ڈاؤن کر لیں گے تاکہ اس کے اندر گلوٹن بنے اور یہ سٹریچے بل ہو جائے اور اس کو اس طرح سے پانچ ڈاؤن کرنا بہت ضروری ہے ورنہ آپ کے بھٹورے یا پوری اس طرح سے یہ کمیشیلی طور پر اسی طرح یہی طریقہ ہے بنانے کا تو آپ اسی طرح فالو کیجئے گا اس کے بعد ہم اسے پانچ منٹ کے لیے ریسٹ کے لیے رکھ دیں گے اب دیکھ لیتے ہیں چنوں کو تو چھولے ہمارے آٹ منٹ کے بعد کچھ اس طرح سے تھے فلیم میں نے آف کر دیا تھا اب اس میں ایٹ کروں گی میں یہ کریم فریش کریم بھی ڈال سکتے ہیں اس کے ساتھ میں نے اب ہم دیکھ لیتے ہیں اس میں اب ہم ایٹ کریں گے پسا ہوا گرم مسالہ اس کے ساتھ سوکھی ہوئی میتھی یعنی ڈرائے فنگری کسوری میتھی ڈالنے کے بعد اسے ہم کور کر کے سمر کر لیں گے دو منٹ کے لیے اب آجاتے ہیں بھٹوروں کی فرائی کرنے کی طرف پہلے ہم آئل گرم کرنے کے لیے رکھ دیں گے جیسے ہی ہمارا ہیٹ بلکل آئل ہیٹ پر آ جائے گا تیز گرم ہو جائے گا اس میں سے تھوڑا سا آئل ان آٹو کی جو پیڑے ہم نے بنا کے رکھتے بھٹوروں کے اس کے اوپر گریز کر لیں گے اس کے بعد ہم اسے اس طرح سے سرفیس ہمارا ساف ہونا چاہیے ایسے ہم بھٹورے بنا لیں گے اور یاد رہے کہ بھٹوروں کا شیف جو وہ پوری کی طرح گول نہیں ہوتا وہ تھوڑے سے لمبے یا اوپل شیف کے بنتے ہیں تو آپ اسی طریقے سے بنائیے گا یا جو آپ کو ایزی لگے اس طرح آئل ہمارا بہت تیز گرم ہونا چاہیے تب ہی ہمارے بھٹورے اچھے سے فرائی ہوں گے اور یہ بلون کی طرح بلکل پھول جائیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے یہ ہی اصل بھٹوروں کی نشانی ہے اور یہ جب پھولتے ہیں تو انہیں پھولے رہنا ہی چاہیے یہ بلکل بھی اس میں سے ہوا نہیں نکلے گی آپ چاہے 10 سے 15 منٹ بھی رکھ دیں تو یہ ایسے ہی رہیں گے تو یہ ایسے بھٹوروں کی نشانی ہوتی ہے اس طرح سے آپ انہیں فرائی کیجئے اور بلکل گولڈن براؤن نہیں کیجئے گا یہ درانہ کڑک ہو جائیں گے میرے تو مکنی چھوڑے تیار ہو چکے ہیں آپ لوگ ضرور بنائیے گا جلدی سے بنائیے گا اور جب تک میں یہ سرپ کر رہی ہوں آپ لوگ جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے کومنٹس میں اپنی رائے ضرور دیجئے آپ کے لائک کرنے سے میری ویڈیو ریکمینڈیشن پہ جائے گی ساری انگریڈینٹ کونٹیٹی کے ساتھ نوٹ کر لیجئے اور ڈسکرپشن میں بھی نوٹ کر لیجئے گا میں نے کوشش کی ہے اس ناشتے کو بلکل دیسی رکھنے کی اور بلکل اسی سٹائل سے سرپ کرنے کی جو ہم باہر جا کے کھاتے ہیں اور جو ہمیں بزا آتا ہے جو ناشتے کو ہم انجوائی کرتے ہیں تو یہی چیزیں میں نے اس کے ساتھ سرپ کی ہیں آپ گھر میں بنائیے انجوائی کیجئے اور مجھے دعا میں یاد رکھیں اجازت تیجھے کوکنگ ویڈنیلا اللہ حافظ تو یہ تمام چیزیں آپ نوٹ کر لیجئے دیکھیں کوئی کرنے کی اور بیشتہ پکشبید کے دیشن انجوائی وں نے کیونک نمید نہیں رکھیں نمید بیشتر بیشتر کارس بیشتر نمید بیشتر بیشتر